اور میں دعوت دلنا اپنا ننجا محمد زید الرحمن حق سچ دی کرنی گالی آروں چوٹھا لفظ زبان چوکڑنا نئی دلوں لانی یاری حضور دنال دلوں لانی یاری حضور دنال لاکے بھوٹا پیار دا وڈنا نئی دنیا روستی ہے ساجی درس جاوے بہر اب کریم دا سج سج چھڑنا نئی ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے جو پوری کائنات دخالک مالک داتا گنج بخش کریم نواز ہے عوض تو بعد انگین تلات داد بے حد و بے حساب درود و سلام رید زرات تو بڑھ کے درکھت دیاں پتیاں تو بڑھ کے بارشت کترات تو بڑھ کے آمینہ دلال شیمہ دیویر در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اتھار و اہلہ بھالا واسطے ہیں قرآن ایک انقلابی کتاب ہے قرآن اگر گوھر دینال پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو انقلاب آ جائے گا حضرات دو حجرتان مشہور نے ایک حجرت حبش اور حجرت مدینہ جدو مکہ والیہ نے مسلمانہ نے تنگ کیتا جدو انہ نے تنگ کیتا چند صحابہ میرے پیغمبر کو لائے اور آ کر کے فرمان دینے سونے ہو اگر تسی اجازت دے ہو تیسی ہی تو حجرت کر کے کسے چلے جانے ہیں میرے پیغمبر نے کہا حجرت نہیں کر جاؤں گے پر حجرت کر کے جانا کی تھے فیصل آئیت ہے ہویا کی تو حجرت کر کے حبش اندر چلے جانے ہیں حبش تاجرہ باس شائنہ اور نرم دیلے اٹھے چلے جانے ہیں ای تو توڑ پہ پچھوں مکہ اندر خواب پہا گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہا اے حضرت علی دے باڑے باہی نے انہوں اپنے کول بلایا ہے بلا کر کے میرے پیغمبر کے اندینے جعفر میں تینوے اس کافلے دامیر بنا دیتا ہے تیر جتوں بھی توسی حبش اندر چلے جاؤ تیر تاڑے کولوں کوئی پوچھ لے تاڑا مسلمانوں خون دی دلیل کیے تیا صورت مریم یاد کر جاؤ تیئی اٹھے جا کے سنا دینا انہیں کیا جی ٹھیک ہے انہا صورت مریم یاد کی تیئے اے چلے جاندے نے مکہ والیا نوی پتا چلے جاندہ ہے کہ تو مسلمان ہجرت کر کے حبش اندر گئے نے تیر جرے کافر سی اے وی حبش اندر جاندے نے جا کر کے حبش تے بادشانوں کے اندینے بادشان سلامت او جرے بندے تیرے لاکھ کے دیم در آئے نے او جرے بندے تیرے پینڈ اندر آئے نے اے بندے نہیں چنگے انہاں نو اپنے شہر اندروں کر دے انہاں نے ساڑے مکہ دے اندر پینا تو پڑا جودہ کر دی تینے ویران تو ویر جدا کر دی تینے بیٹیاں تو باپ جدا کر دی تینے انہاں نو اتھے کائتھوں کٹ دے بادشاہ کین لگا یار میں بادشاہ ماں میں اونا دی گونا دا انٹرویو لے ناما میں پتا کر دا ماں پیر اونا نو یہ رکھانا لے خوئے تے رکھ لانگے یہ کڑھانا لے خوئے تے کٹ دانگے تے او روز کاف لے دے مینو سدو سو میرے پہ حضرت جعفر تیار کو پیغام جاندائے کہ صبح بادشاہ دے دربار اندر حاضر ہونا ہے انہاں نکی آجی ٹھیک ہے صبح بادشاہ دا دربار لگ دے حضرت جعفر تیار بادشاہ دے دربار اندر جاندینے بادشاہ کین دائے تُسی کتھوں آئے ہو اے کین دینے ایسی مکہ اندروں آئے ہیں تے کاتھوں آئے ہو سانو مکہ والیاں بڑا تنگ کیتا ہے تنو تنگ کا تو کیتا ہے کیونکہ اسی کے لیاں لا الہا اللہ محمد رسول اللہ اسی کلمہ پڑھ دیاں اسی ایک اللہ دی عبادت کر دیاں تاد سانو او تو کڑ دیتا گیا اینا اللہ اکبر اللہ ایک اندنے اچھا بادشاہ کین دائے میں تیرے کولوں چار سوال کرانگا یہ انا دے جواب تو سہی دے دیتے تے میں تا نو مان لوانگا میں تا دے پیغمبر نو بھی مان لوانگا اللہ اکبر اللہ انہیں پہلا سوال کی کیتا ہے کہ اندہ جرا تا دا پیغمبر نام محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ اکبر اللہ دوسرا سوال انہیں پوچھے آئے کہ اندھے جیرے ترہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوضے جیرے ساتھی نے امیر امیر نے کہ گریب گریب نے ایک اندھے نے اسی عوضے ساتھیاں تے اسی تے گریب گریبیاں ایک اندھے نے اوہی سچے ایدی سچے ہون دی دلیلیں اگر جیت اسی کہ اندھے عوضے ساتھی امیر امیر نے تے میرے دل دے اندر خیال اندھا کیوں پیسے دے زورتے اپنی نبوہ چلاندہ پیائنا اللہ اکبر اللہ تے آخری سوال کی کیتے کہ اندھے جیرے ترہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ دے تو اوہ دے تے کچھ نازل بھی ہون دائے کے نہیں ایک اندھے نے ہون دائے ایک اندھے نے ہون دائے ایک اندھے میرے ذہن اندر فات آیا کہ میں تے صورت مریم سنا دما کہ اندھے نے لو جی سنو کی نازل ہون دائے انہ نے بسم اللہ پڑھیے تے اوہ جرے مکہ والوں کا فرائے نے اوہ بادشاہ انہوں کہ اندھے نے بادشاہ اسی اٹھی دونوں سفر کر کے ایس لیے تے ایتھے آیا کہ تُو انہ دیگال نہیں سننی تُو انہ دیگال نہیں سننی اے پولا پولا کر کے سنا لیندے نے تے جنے سن لے آگیا بادشاہ کہن دائے نائی نائی مین کوئی آمی جیا بندہ ماں مین بادشاہ ماں مین سننو سنن دیو اوہ اپنی گل سنن دا پھیاوے انہ نے بسم اللہ پڑھیے تے پاڑ کے انہ نے سورت مریم پڑھنی شروع کار دیتی اے سورت مریم پڑھن لہ پہنے بادشاہ رو لہ پہ آئے بادشاہ روہی جاندہ ہے روہی جاندہ ہے تے کئی تے جو پگاڑ گے کہی ایک دو جن کونیاں مار کے کین اے جرا رومدہ پہ آئے ہن گیا اے ہن گیا اللہ اکبر اللہ انہ نے سورت مریم دی تلاوت ختم کی تیئے بادشاہ نے اپنے انسو صاف کی تے نے بادشاہ مکہ والے علم خاطب ہو کر کے کندے اوہ چلے جاؤ اتھا چلے جاؤ میں رب قدوس دی قسم کھا کر کے کہ نہ نائینا دیئے کتاب چھوٹھی ہو سک دیئے نہ اے نا دا پیغمبر محمد رسول اللہ چھوٹھا ہو سک دے اللہ اکبر اللہ نہ یہ چھوٹھے ہو سک دے نے اے نا دینا کتاب چھوٹھی ہو سک دیئے نا اللہ اکبر اللہ اج ساڑے معاشرے دیم در نہ مائی روا چل گیا اے نا کہ بچیاں دی امتحانہ جاندے نے اے نا نو کڑبیوں چھوٹھی کڑالی جاندیے ٹویشن چلے جاؤ اپنے پیپر دی تیاری کال لو اپنے اگزیم دی تیاری کال لو او نانا میرے ویرا تیرے بچیاں دی امتحان کی دی اچھے ہو جانگے کیونکہ دنیا دیئے ہر تلیمی تے کڑان دی اندروں نکلیئے جنہیں کڑان پال لیا انہیں فزیکس پال لیا جنہیں کڑان پال لیا انہیں میڈیکل پال لیا جنہیں کڑان پال لیا انہیں بائیوں پال لیا جنہیں کڑان پال لیا انہیں میت پڑھ لئی کوئی دنیا دی ایسی تلیم ہوئی نہیں سکتی جیری قرآن چو ثابت نہ ہوئے اسیہ جربین قرآن چھڑ کے بیٹھیں ہاں ساڑے قرآن دے اندر سالان دے سال گزر گئے نے قرآن الماریاں دے اندر باندھ پئے نے قرآن الماریاں دے اندر باندھ پئے کوئی کھول کے پڑھ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ میں کوئی کھول کے قرآن پڑھ نہیں سکتا قرآن دے اندر مٹیاں جام گنیاں نے اللہ خو اکبر اللہ جیدو بچے شاملوں اٹھوی عربی جان دے نے اے دس کے جان دے نے ابا اسی عربی چلے ہاں تے قرآن نو سینے دھنا لاکر کے لے کے جان دے نے اے جیریا قرآنیں آجیری کتابیں ابا جانے ساڑے نہ لگے جانیے انہیں آخرت والے دنوی ساڑے کام مانائے اور جیدو سکول جان دے نے بیگ پیچھے پان دے نے تے اداس کے جان دے نے آجیری تلیمیں اے تلیمیں تھی رہ جانیے اے کسے کام نہیں آنی اللہ خو اکبر اللہ قرآن حکیم لسانیے قرآن حکیم لسانیے قرآن بینا بیمار ہے تو قرآن بینا بیمار ہے تو آنز نبز دکھا بیمار ہے تو قرآن حکیم لسانیے ساڑے کڑان دے اندر قرآن بند پیانو سالان دے سال گزر گینے اللہ منو تے تہانو قرآن پڑھنے اور سئی میں نے اندر دے عمل کرنے دے تفیق تا فرمائے و آخر دانا الحمدللہ رب العالمین